بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لیے ایک اور نیا پسٹر لے کے حاضر ہو رہا ہوں جی آج اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں یہ پاکستان میں بھی کچھ ٹائم پہلے ہی پہنچے ہیں سکھ کمپنی کا ہے جی اور اس کے اوپر لکھا ہوئے میڈ ان یونیٹڈ سٹیٹس یونیٹڈ سٹیٹس ناٹ امریکہ اور انہوں نے پورا نام لکھ دیا ہے یہ سکھ کمپنی بنیادی طور پہ جرمن کمپنی ہے جی اور یہ اب انہوں نے اپنا سیٹ اپ امریکہ میں لگایا ہوا ہے اور وہاں پہ یہ پسٹر بنا رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے دوستو جس طرح گلاگ بریٹا اب امریکہ میں بنا رہے ہیں اب وہی کمپنی بنا رہی ہیں لیکن ان کے اوپر میڈ ان امریکہ ہی لکھا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کمپنی امریکن ہیں امریکہ کے اندر وہ اپنے سیل پوائنٹ کے ساب سے وہ بناتے ہیں جی یہ پسٹل آپ کے سامنے آ گیا جی سگٹ سوائر اور اس کا مارڈل ہے دوستو پی تری سکس فائیو ایس اے ایس یہ اس کے اندر دوستو انہوں نے اور بھی مارڈلز بنائے ہیں تری سکس فائیو میں اور اس کے اندر یہ سب سے کمپیکٹ مارڈل ہے جی کنسیلڈ کیری کے لیے انہوں نے بنایا ہے اور امریکہ کے اندر ظاہر ہے امریکہ جو چیز بنتی ہے وہاں پہ سیل بھی ہوتی ہے جی اور اس کا یہ اس کا میں اس کا یہ لاک نکال لیتے ہیں اور اس کی میکزین بھی نکال لیتے ہیں دوستو میکزین اس کی اٹینڈ راؤنڈ میکزین ہے جی اور یہ اس کو سائیڈ بے کر دیتے ہیں جی اور یہ سٹرنل سٹیلڈ چادر ہے جی اس کی بنی ہوئی ہے ڈبل سٹیک میکزین ہے نیچے سے جی اور اس کو اگر ہم آگے کر دیتے ہیں اس کا چیمبر بھی چیک ہو گیا دوستو اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ویپن آت میں لیں اور ہمیشہ اس کی انگلی ٹریکر پہ نہیں ٹریکر کے باہر ہونی چاہیے یہ آپ کے لیے اور دوستوں کے لیے بہت ضروری ہے دوستو یہ پسٹل دوہزار سترہ میں ڈیزائن ہوا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں یہ مارکٹ میں آ گیا تھا مارکٹ مین امریکہ کی مارکٹ میں ہمارے ہاں تو اب آیا ہے جی کچھ ٹائم پہلے کیونکہ ہمارے ہاں تو اکثر ایمپورٹ بین ہی رہتی ہے جیسے کہ آج کل بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان میں ویپن مہنگے ہو جاتے ہیں جب ایمپورٹ پہ بین لگ جاتا ہے یہ پسٹل ابھی اس ٹائم پہ پاکستان میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں چار لاکھ تک یہ مارکٹ میں سیل ہو رہا ہے تری نائنٹی تری نائنٹی فائیو فور لیک اس طریقے سے یہ اس کا ریٹ جار رہا ہے اور ریٹ ہمیشہ آپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں جیسے کہ جتنا آپ کا زیادہ آ گیا تو ریٹ کام ہو جائیں گے اگر کام ہوا تو ریٹ اور اوپر چلے جاتے ہیں اس کا فریم پولیمر کا ہے اور اچھا ہے اور دونوں اس کا لیفٹ اور رائٹ اینڈ دونوں کے لیے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے جی اگر لیفٹ اینڈر ہے اس کا بھی یہاں اس کا انگوٹھا تھم سے ہی بیٹھے گا اور رائٹ اینڈ والوں کے لیے بھی یہ ہی ہے اور اس کا ٹرائنگلر قسم کا انہوں نے یہ ڈیزائن اس کا جو بٹن ہے میکزین ریلیز بٹن وہ بنایا ہے اور خوبصورت ہے اچھا لگتا ہے اور نو ڈاؤٹ اور اس میں اس کی جو سائٹس ہے یہ دیکھئے دیکھنے میں اس کے فرنٹ سائٹ تو ہے ہی نہیں نہ ریئر سائٹ ہے لیکن یہ بڑا یونیک قسم کا انہوں نے بنایا ہے جی اور اس کے اندر آپ کو میں بتاؤں یہ فائبر اپٹیکس ٹرائی ٹی ایم ایلومیٹڈ سائٹ اس کو کہا جاتا ہے یہ ڈے نائٹ میں کام کرتی ہے اور اگر میرا کیمرہ آپ کو اس کو صحیح مینوں میں دکھا سکے تو آپ کو میں یہ دیکھا ہوں یہ دیکھئے اس کی سائٹ جو ہے یہ اس کی سائٹ ہے جی بہت ہی کلاسک سائٹ ہے اس کی سٹرائکر پسٹل ہے اور یہ سنگل ایکشن پسٹل ہے جی ڈیول ایکشن نہیں ہے اور اس کی اگر میں دیکھوں کہ اس کی سریشن انہوں نے فرنٹ اور ریئر دونوں سائٹوں پہ ہے جی اور اس کی کاکنگ کے لیے اگر کوئی زیادہ تر دوست جو ہیں وہ یہاں سے پسند کرتے ہیں اس کو ایزی سمجھتے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہاں بھی ان کی لائن لگا دی ہیں جی اور اس پہ یہ ڈے نائٹ کے لیے جس میں عرض کر رہا تھے جی سیم کام کرتی ہے اس کی سائٹ اور اس پہ بیٹری نہیں آتی سر کسی قسم کی بھی بغیر بیٹری کے ہے اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں جی کہ اس کی سیفٹی صرف اور صرف اس کا فائر پین بلوکر اندر سیفٹی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی سیفٹی نہیں ہے جی اور آپ کو اگر اس کا اندر کا اگر میں دیکھوں تو یہ کس طریقے سے یہ کھلے گا اور اس کا اندر کا کیا حالات ہیں جی وہ دیکھ لیتے ہیں دوستو اس کو سب سے پہلے اس کو یہاں کھڑا کرنا ہے جی کھڑا کرنا ہے اب میرے تو ابھی ناخن نہیں ہے ورنہ یہ ناخن سے ہی ادھر ہو جاتا ہے لیکن میں نے یہ میرے بچہ بھی ہے اگر یہاں پہ کھڑا کر کے اس کو آپ نے یہ اس کو ٹرن کرنا ہے جی یہ ٹرن ہو گیا اوپر کی سائیڈ پہ ہو گیا اور اس پہ آپ نے اس کو ہم نے اس کو کر لیتے ہیں جی یہ اس کو یہ آگے کر لیا جی آگے کر کے اس کو یہ نکال لیا بہت سمپل سا پسٹل ہے لائٹ ویٹ پسٹل ہے پانسو گرام اس کا ٹوٹل وزن ہے دوستو اور اس میں آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں جی اور اس کے اندر بھی کوئی اتنی اس کے نمریں اندر بھی کی ہوئی ہے اور اس کے فائر پن ہے اور فائر پن بلوکر کے ساتھ ہے یہ اس کا فائر پن بلوکر ہے جی یہ جب نیچے ہوگا تو فائر پن آگے جائے گی اگر یہ نیچے نہیں ہوگا تو فائر پن آگے نہیں جائے گی ہٹ نہیں کر سکے گی اور اس کا اگر میں اس کا گائیڈ رائیڈ نکال لیتا ہوں جی ڈبل سپننگ ہے اور اس کا اس کی یہ دیکھیں دوستو بالکل زبردست یہ جتنی بھی پسٹل آتے ہیں فارن کے یہ سارے کرومڈ پسٹل ہوتے ہیں جی کرومڈ ان کی بیرل ہوتی ہیں تین اشاریہ ایک ہیں جس کی لمبائی ہے چھوٹا پاکٹ پسٹل ہے اور اس میں اگر اس کو دیکھیں اس کا ٹوٹل لمبائی جو ہے جی وہ پانچ شہریہ آٹھ انچ ہے اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ ایک انچ ہے دوستو اور اس کی انچائی چار شہریہ تین انچ ہے اب اس کو واپس اگر ہم بٹھائیں گے تو جیسے ہی اس کو واپس کریں گے تو اس کو آپ نے اوپر کرنا ہے اور اس میں اب اس کو ایزی لی یہ واپس خود بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ اب اشارے سے یہ اب اس کا پسٹل اپنی جگہ پہ یہ لوڈ ہو گیا اور میکزین اس کی اگر لگا دیں گے جی تو پورا ہاتھ اس پہ بیٹھتا ہے جی انگلی سلپ نہیں ہوتی ایک میکزین پہ ہے دوسری اس سے اس کا جو نیچے سے جو اس کی پلیٹ ہے وہ کم ہے وہ اس سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے دوستو بہت خوبصورت اچھا پسٹل ہے اور جس طریقے سے میں کہہ رہا قیمت تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو بھی ویپن آرہا ہے اس کی قیمت آج کال کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے دعا کریں کہ امپورٹ کھل جائے تو پھر یہی پسٹل آپ کو کم قیمت پہ بھی مل جائیں گے دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا جو نئے دوست آرہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ